ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز آج کی سوئے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سپنے میں خرگوش دیکھنا کیسا ہوتا ہے شب ہوتا ہے یا اشب ہوتا ہے سپنوں میں خرگوش کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے کسی بھی رنگ میں آ سکتا ہے یعنی کہ کالے رنگ کا خرگوش دیکھنا سفید رنگ کا خرگوش دیکھنا کھیلتے ہوئے خرگوش کو دیکھنا خرگوش کو خانہ کھلانا یا خرگوش کے ساتھ کھیلنا یا پھر خرگوش کو مارتے ہوئے دیکھنا ان سب باتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے آگے ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے والے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکوشٹ ہے کہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو جاتے جاتے اسے ایک لائک کر جانا ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکراب جنور کر لینا ویل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولا چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اگر آپ نے سپنے میں سفید رنگ کا خرگوش دیکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے یا اشب تو دوستو سپنے میں سفید رنگ کا خرگوش دیکھنا شب سنکیت دیتا ہے اگر آپ سپنے میں خرگوش کو مار رہے ہیں تو یہ سپنہ آپ کے لئے اشب سنکیت دیتا ہے چلی آگے بات کرتے ہیں کہ سپنے میں خرگوش کا بچہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے تو دوستو سپنے کے انصار سپنے میں خرگوش کے بچے کا دکھائی دینا یہ سپنہ آپ کے لئے شب و شنکیت مانا جاتا ہے یہ سپنہ اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آنے والی دنوں میں آپ کے گھر میں ننہ بچے کا جنم ہو سکتا ہے جس سے آپ کے پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہو جائے گا اگر آپ کو لمبے سمجھ سے کوئی سنطان نہیں ہے آپ کو سنطان سخ نہیں ملا ہے اور اس دوران آپ کو سپنے میں خرگوش کے بچے دکھائی دیتے ہیں تو یہ سپنہ آپ کے لئے اس بات کا سنکیت ہے کہ آنے والی دنوں میں بچے سے سمجھ آپ کی اچھا پوری ہونے والی ہے اگر آپ کو انمیرڈ ہیں اکیلے ہیں اس دوران آپ کو سپنے میں خرگوش کا ننہ بچہ دکھائی دیتا ہے تو یہ سپنہ اس بات کا سنکیت ہے کہ آنے والی دنوں میں آپ کی تنہائی دور ہونے والی ہے جس کے چلتے ہوئے آپ کے جیبن میں کوئی ایسا انسان آنے والا ہے جس سے ملنے کے بعد آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا اور آپ کا اکیلہ پندور ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ سپنہ شادی کا سنکیت بھی دیتا ہے آئیے اب وہ بات کرتے ہیں کہ سپنے میں خرگوش کو مارنا کیا ہوتا ہے تو دوستو شاید ہی کوئی انسان ہوگا جسے خرگوش پیارا نہیں لگتا ہوگا خرگوش بہتی ملائم ہوتا ہے خرگوش کسی کو بھی شاری رک نقصان نہیں پہنچاتا ہے اس لئے بچوں کی پہلی پسند خرگوش ہوتی ہے دوستو خرگوش اتنا پیارا ہوتا ہے کہ ایک بار کو کسائی کو بھی اس پر دیا آ جاتی ہے آپ کو خرگوش بہت اچھا لگتا ہوگا آپ کو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ خرگوش کو مارے پھر بھی اگر آپ کو ایسا سپنہ آتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک خرگوش کو جان بوجھ کر مار رہے ہیں تو یہ سپنہ آپ کے لئے اشعب سنکیت ہو سکتا ہے یہ سپنہ اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کا اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ جھنگڑا ہو سکتا ہے اگر آپ کو سپنے میں خرگوش کو بڑی ہی نردیتہ سے پیٹ پیٹ کر خرگوش کی جان لے لیتے ہیں تو یہ سپنہ اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ اپنے جیون ساتھی کے پرتی ہنسک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سپنا اس بات کا بھی سنکت دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے ماتا پتا کے ساتھ بھی جھگڑا کر سکتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں کہ سپنے میں خرگوش کو پنجرے میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے دوستو سپنے میں خرگوش کو پنجرے میں دیکھنا یہ سپنا آپ کے لیے شب سنکت نہیں دیتا ہے یہ سپنا اس بات کا سنکت دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی سوچو بہت ہی تچھو ہونے والی ہے جس کے چلتے ہوئے آنے والے دنوں میں آپ کا اپنے کاری چھتر میں جھگڑا ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کے پاس نوکری کرتے ہیں اس دوران آپ کو یہ سپنا آتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خرگوش پنجرے میں قید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا کامپٹیٹر آپ کی نوکری چھین سکتا ہے اگر آپ خود ایک خرگوش کو پکڑ کر پنجرے میں ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سپنا اس بات کا سنکے دیتا ہے کہ آپ کے اندر گلت بچار دھارہ کا وکاس ہو سکتا ہے جس کے چلتے ہوئے آپ صحیح فیصلہ نہیں لے سکیں گے تو دوستو اس سپنے کے بعد آپ کو کسی بھی انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور ایک تچھ سے تچھ پرانی کے ساتھ بھی مان سمان کے ساتھ برتاؤ کریں ہو سکے تو اپنی ایگو کو دو رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ایگو کے کارل آپ کو خود نقصان اٹھا سکتے ہیں چلی اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس سپنے میں خرگوش دیکھ کر ڈر جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو فرینڈزو یہ سپنا آپ کے لیے شب سنکیت نہیں دیتا ہے سپنے میں خرگوش سے ڈرنا اس بات کا سنکیت ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ پر چھوٹی چھوٹی کئی پریشانیاں ایک ساتھ آنے والی ہیں اس کے علاوہ یہ سپنا آپ کی بزدلی کو بھی درشاتا ہے کہ آپ مانسک روپ سے کمجور ہیں آپ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈر جاتے ہیں آپ کے اندر آنے والے دنوں میں سکارات مک وچاروں کی کمیت دیکھنے کو ملے گی آپ جانتے ہیں سپنے میں خرگوش کو خانہ خلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ وہ اگر سپنے میں دیکھتے ہیں کہ آپ وہ کسی چلیہ گھر میں جا کر ایک خرگوش کو کچھ ہو کھلا رہے ہیں تو یہ سپنا آپ کے لیے شب سنکیت دیتا ہے یہ سپنا اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آپ وہ برتمان سمیہ میں سفلتہ کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں آپ وہ سفل ہونے کے لیے دن راتے کر رہے ہیں آپ کو کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتے جس سے آپ کو سفلتہ ملے تو دوستو یہ سپنا آپ کی محنتے سوا کو درشاتا ہے کہ اگر آپ کو چھو مہینوں تک ایسے ہی سفلتہ کے لیے پریاز کرتے رہے تو آپ کو آنے والے دنوں میں بڑی سفلتہ ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا دوستو اگر آپ کوئی ایسا سپنا دیکھتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ سفلتہ ملنے کے بعد محنت کرنا نہ چھوڑیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی سفلتہ کا سپنا ادھورہ رہ سکتا ہے چلی آگے بات کرتے ہیں سپنے میں جنگلی خرگوش دیکھنا دوستو جس پرکار جنگلی گائے بھینس گھوڑے ہاتھی اور کتے ہوتے ہیں اسی پرکار جنگلی خرگوش بھی ہوتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے جنگلی خرگوش دیکھا ہے تو یہ سپنا آپ کے لئے حوصلہ بڑھانے کا کام کرتا ہے یہ سپنا اس بات کا سنکے دیتا ہے کہ آپ کے اندر آنے والے سمیں میں اتنی زیادہ شکتیاں آ جائیں گی کہ آپ وہ ہر پرستی کا سامنا آسانی سے کر پائیں گے کیونکہ دوستو جنگلی خرگوش جو ہوتے ہیں وہ پالتو خرگوشوں سے کہیں زیادہ تیج ہوتے ہیں اور اپنا بچاؤ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں وہیں پالتو خرگوش کی بات کریں تو پالتو خرگوش اپنا بچاؤ نہیں کر پاتے ہیں اور نہ ہی مشکلوں کا سامنا کر پاتے ہیں تو اس سپنے کا صاف مطلب ہے کہ پرستی چاہے کیسی بھی ہو آپ اس کا سامنا ڈٹ کر کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ایک جنگلی خرگوش کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سپنا اس بات کا سنکے دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے جیون میں چر رہی پریشانیوں کو آپ بہت ہی آسانی سے حل کر لیں گے لیکن اس دوران آپ کو اپنے کاری چھتر سے تھوڑا ڈگمگا سکتے ہیں لیکن اس کے چلتے آپ کو سفلتہ ملنا نشت ہے آپ کو اس سپنے سے کسی پرکار کی چنتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے یہ سپنا آپ کا حنصلہ بڑھانے کا کام کرے گا اب بات کرتے ہیں سپنے میں بہت سارے خرگوش دیکھنا تو اگر آپ کو اپنے سپنے میں بہت سارے خرگوش دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ڈرنے کی جرورت نہیں ہے یہ سپنا آپ کے بیوہر کو بتاتا ہے یہ سپنا بتاتا ہے کہ آپ ایک خوش مجاج قسم کی انسان ہے آپ کو آنے والے دنوں میں خوب پیار ملے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو دھم دولت کا ملے لیکن آپ کو لوگوں کا پیار خوب ملے گا تو آپ کو اس سپنے سے خوش ہونا چاہیے چلیے اب بات کرتے ہیں سپنے میں کالے رنگ کا خرگوش دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اگر آپ نے سپنے میں کالے رنگ کا خرگوش دیکھا ہے تو یہ سپنا آپ کے لئے جوتش و بگیان کے لئے شب سنکیت نہیں دیتا ہے یہ سپنا اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا جیبن سنگر سے بھرا ہو سکتا ہے جیسے جیسے آپ جیبن میں آگے بڑھتے جائیں گے آپ کا جیبن اور زیادہ کٹھن ہوتا جائے گا آپ کو سفل ہونے کے لئے ان لوگوں کے مقابلے چار گناہ زیادہ محنت کرنی ہوگی تب ہی لوگوں کو آپ کا کام نجر آئے گا تو دوستو اس دوران آپ کو ایسے لوگوں سے بھی سنگرز کرنا ہوگا جو آپ کی سوچ کے بلکل بپرید ہیں آپ کو لگتار مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے آپ کے جیبن میں کئی بار ایسی اسطحی آ جائے گی جو آپ کے ہونسلے کو توڑنے کا کام کرے گی لیکن آپ کو ڈگمگانا نہیں ہے آپ کو اپنے لکچ کا دھیان رکھتے ہوئے لگتار محنت کرنی ہے تب ہی آپ کو سفلتہ ملے گی تو دوستو یہ تھا سپنے میں خرگوش کا دیکھنا اور اس کا آردھ یہ جانکاری آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اگر یہ جانکاری آپ کو ہیل فل لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک اور ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کر لینا ملتے ہیں اگلی کسی نئے ویڈیو میں ملتے ہیں